جنرلیسٹ بھی کرتے ہیں کہ جب بھی میاں صاحب یہ پاور سے بہر آ جائیں تو پورے ملک کی جمہوریت خطر میں پڑھ جاتی ہے وکیلوں کے بھی پڑھ جاتی ہے ہم صاحب شنگوں کے بھی پڑھ جاتی ہے انکر جیپان بیٹھے کہ میاں صاحب is a symbol of democracy وہ پاور میں بیٹھے اور وہ میاں صاحب جو چار سو دن برونے ملک دورے پہ رہے ہیں چار سو دن پاکستان میں نہیں تھے اپنے اقتدار میں جب وزیراعظم تھے آٹھٹ مہینے وہ بندہ پارلیمنٹ نہیں جاتا تھا چھے چھے مہینے وہ بندہ آپ کا آپ کا کیبنٹ کے جلاس نہیں بلا تھا ایک سال وہ سینٹ میں نہیں گئے اور وہاں پہ رضا ربانی صاحب نے کہا تھا اس کے بھئی رولز میں چینج کیا آپ کو آنا ہی آنا ہے یہ آپ کا وہ وزیراعظم جس کے لئے جمہوریت کے لڑائی لڑھ لڑکے ہمارے موں سے جھاگے نکل جاتی ہیں سر ایک مجھے ڈپلومانٹ نے بتایا سر ڈپلومانٹ نے بتایا ایک دفعہ بوزنیا کے دورے پر چلے گئے وہاں پہ تیس چالیس جنرلس ساتھ چلے گئے بوزنیا سے سوچ لیں ہمارے تعلقات کیسے وہاں سے ملنا گیا تھا ایک میٹنگ فرضی سی میٹنگز ہوئیں آپ کو تھا بلٹ پرو گاڑی کی جو گئی کتنے چالیس ہزار ڈالر پر ڈے پر صرف بلٹ پرو گاڑی لی گئی تھی کیونکہ وہاں پہ گاڑی بلٹ پرو گاڑی لی نہیں رہی تھی ایک منٹ ہے اپنے ہمارے زخم ہرے کر دی رپورٹر ٹائپنوں کو خبر یاد رہ جاتی ہے ہمیں وہاں پہ ان کے جب وہاں پہ ہارڈ کا اپریشن ہوا تھا لندن میں یاد ہے یہ چالیس دن سا یہ مصوف جو ہیں اپنا پورا سیکرٹیر فواسن فواد نے سیکرٹیرٹ کا اپنا بوریا بیسرہ ٹرانک جو بھی تھے اٹھائے لندن انہوں نے وہاں پہ بہت بڑا ہوتل لیا گیا کمرے لیے گئے اور جہاز ان کا وہاں پہ پارک کھڑا رہا چالیس دن تک تیس چالیس دن تک جب تو اپریشن ہو رہے اس کا پیسی بھی دیتے رہے رینٹ بھی دیتے رہے کمروں کو بھی دیتے رہے اور پلاس جب پی اے کا پلین ان کو واپس لے کے لہور آیا اس پہ دو ڈھائی کروڑ پر ایک فلائٹ پر وہ ہوا یہ باشا سلامت ہوتے ہیں جب یہاں پر اس وقت ان کو کوئی نہ پیسے کا خیال ہے مریبال آپ والا دیکھ رہے ہیں گورنر ہوس ہے اس پچاس ساٹھ کروڑ پی کے رینویشن کروا کے ہر ہفتے وہیں پہ ویکنڈ گزارتے تھے آپ کو یاد ہے ڈار صاحب نے انہوں نے اٹھتیس گاڑے مانگوال ان کا سارک سمیٹ ہو رہی ہے نوئنگلی کا مودی صاحب نے نہیں آنا اور سارک سمیٹ نہیں ہونی انہوں کے جنب اس بہانے گاڑے تو مانگوائیں انہوں نے اٹھتیس گاڑے مانگوائیں اور انتہائی قیمتی کر رہے ہیں کروڑوں روپے کی بعد میں پوری کی پوری اپنے ٹبر میں بانڈ دی پلوٹوکور کے نام پہ اور میں کہاڑ نائب نے پہ آپ کو یاد ہو کہ جا کے سفدر آباد جسے اگر نے وہ ہیں سفدر صاحب ان سے جا کے زبردستی میں واپس کرے اگر مجھے جو میڈیا سے بازفہ رہتے ہیں کہ ان کی جمہوریت کا سمبال ایک ہی ہے اور میں شرطیا کہہ رہا ہوں آپ کو نواز شریف صاحب کو چوتھی دورہ وزیراعظام بنا دے نا یہ چوتھی دورہ پھر جیل بیٹھے ہوں گے اور وہاں سے نکل پھر لندن گئے بیٹھے ہوں گے ان کا مزاج نہیں بدلنا جو ان کے لئے لڑے ہیں لڑے ہیں لڑے ہیں لڑے ہیں لڑے ہیں